افغانستان میں طالبان کی حکومت کو دیڑ سال ہو چکے ہیں مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات آج بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے بلکہ زیادہ تر کشیدہ ہیں پاکستان کو سرط پار دیشت گتی پر سخت تصویش ہے اس کی پاکستان نے افغان طالبان سے کھری کھری شکایات بھی کی ہیں مد کو وزیر دفاع خواجہ آسف کی سنوراہی میں حکومتی وفد نے کابل کا دورہ کیا وفد میں ڈی جی آئی سائل افٹر جنرل ندی منجم میں شامل تھے وفد نے افغان نائب وزیراعظم اللہ عبدالغنی برادر وزیر دفاع مولوی یعقوب وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور وزیر خارجہ امیر خان متقی سے اہم ملاقاتیں کی جن میں افغانستان میں کلدم تحریک طالبان کی پناہ گاہوں اور افغان سرزمین پر ان کے رہنموں کی موجودگی سے متعلق ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے اس دورے کا صرف ایک نکاتی اجندہ تھا جس میں انصداد دشتگردی اور افغان سرزمین پر کلدم تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاہوں کی موجودگی پر توجہ مرکوز کرانا تھا دوسری جانے بعد قومی سیملی میں مزیری دفاع خواجہ عاصف نے پیشاوارے میں پولیس لائن مسجد میں دشتگردی کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہمیں بتایا گیا تھا کہ اب طالبان شریف اور پرامن ہو گئے ہیں مگر انہیں پاکستان میں دوبارہ بسایا جائے گا انہوں نے سوال اٹھایا کہ اب ہم خود اتصابی کریں گے اگست بیس سو اکیس میں افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد نومبر میں ایک لدم تحریک طالبان نے حکومت پاکستان سے جنگ مندی کا معاہدہ منصوب کر دیا جس کے بعد سے ملک میں دشتگردی کے واقعات پہ اضافہ دیکھا گیا صرف پچھلے سال ملک میں تین سو چھے اتر دشتگرد حمل ہوئے جس نے نو سو پچھتر جانے لی بیس سو اکیس کے مقابلے میں پچھلے سال دشتگرد حملوں میں ستائیس فیصد اور ان میں جابحق افراد کی تعداد میں پچیس فیصد حجافہ ہوا اس کے علاوہ پچھلے سال کے بھی اور بلوچستان سے متصل سرطپار افغانستان سے تیرہ حمل ہوئے جن میں بیس سیکیورٹی اہلکار سمیت چونتیش شہری جابحق ہوئے باوت زخمی ہوئے پانچ روز سے پاک افغان ترک بارڈر روز برہ کی آمدرپ اور تجارت کے لیے بند ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جب تک افغانستان میں دشتگردوں کے خلاف واضح کارروائی نہیں ہوتی پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ موجود رہے گا پاکستان کی افغانستان چی شکایت اور افغانستان کا حالیہ دورہ اس پر بات کرنے کے لیے ہمانے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صاحب ہی ایکسپریس ٹیویون سے تعلق ہے کامران یسف صاحب بہت بہت شکریہ کامران صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کا یہ بڑا امپورٹن ڈیلیگیشن گیا اپنے ساتھ ایویڈنس لے کے گیا جو بھی شواہد تھے وہ لے کے گیا کیا آؤٹکم کے بارے میں ہمیں پوچھ پتا ہے کہ کیا ہوا ہے مطلب ہم اپنی بات کہے تو آئے مگر کچھ نتیجہ نکلا کوئی کنکلوجن تھا اس کا دیکھیں جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے وہ تو کافی امید افضا ہے کہ اس کا کوئی پوزیٹیو آؤٹکم نکلے گا لیکن اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں جو افغان حکومت کی طرف سے جاری ہوا تو وہ ایک لحاظ سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے کہ جو پاکستان کا بیان کہہ رہا ہے پاکستان نے تو کہا کہ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پر بات کر دیں گئے تھے اور وہ تھا جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے لیکن جو بیانات افغان طالبان کی طرف سے آئے ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نہیں اس کے اندر ہم نے تجارت جو بورڈر سیچوئیشن ہے اس پہ بات کی ہے اور سب سے امپورٹن جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ڈرون کا معاملہ بھی ہم نے اٹھا ہے اب یہ ڈرون والا معاملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان شاید امریکہ کو مدد فرام کر رہا ہے اپنے بیسز دے رہا ہے یا دینے کی بات کر رہا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں لیکن جو پسپردہ میری باگ چیت ہوئی پاکستانی حکام سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے جو شوائد ناقابل تردید شوائد جو پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایک تو ہم نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کی قیادت پریسائس لوکیشن ایون تک شیئر کی ہے ان کے ساتھ کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں تو پرائیوٹلی جو افغان طالبان کی حکام ہیں وہ اس بات کی تردید نہیں کر سکے لیکن یہ وہ کہہ رہے تھے کہ عجیب بات ہے کہ ان کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ اس بیان کو وہ جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی اس میں وہ سامنے رکھیں تو اس لحاظ سے جو مجھے لگتا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس دفعہ جو پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہے وہ زیادہ کلیریٹی کے ساتھ گیا ہے اور پیغام تو بڑا انہوں نے واضح دیا ہے کہ ہم ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے دوسرا ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے آپ کو ہر صورت وہ حل کرنا ہوگا اوور آل کامران صاحب کیسے ریلیشنشپ ہے ہماری افغانستان کے ساتھ کیونکہ جب تک ٹرسٹ بیسڈ ریلیشنشپ نہیں ہوتی تو یہ سارے ایشوز رہتے ہیں اور آپ نے بتایا اور افغان سائٹ سے ہم نے یہ بات بھی سنی کہ انہیں شک ہے کہ ہم ڈرون فیسلیٹیز دے رہے ہیں کچھ ایریل سرویلنس دے رہے ہیں لیکن اوور آل اگر ہم ٹائز دیکھیں تو اس کی کیا پوزیشن ہے ویسے بھی یہ ایک ایمپورٹڈ بارڈر پوزٹ ہے ہماری بند ہے ان کے ساتھ پانچ روز سے یہ جمروت کی تو اوور آل کیا سیچویشن ہے اوور آل میرے خیال میں بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دو طرح کے ایشوز ہیں جو پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ ایک جو افغان طالبان کی جو سینئر کے عادت ہے جن کے پاکستان کے ساتھ پرانے روابط ہیں وہ پاکستان کی سنسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں لیکن جو ان کی نوجوان کے عادت ہیں وہ شاید پاکستان کے بارے میں اتنا نرم گوشہ نہیں رکھتی اور جو بارڈر کلوجر کی بات ہے اگین یہ بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس کا یہ موقف ہے کہ پاکستان آنا چاہتے ہیں افغانستان کی طرف سے لیکن اس دورے کے دوران پاکستان نے افغان طالبان کے اس موقف کو بھی رد کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے فسلیٹیٹ کر رہا ہے لیکن جو افغان شہری ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں سے وہ فیک ڈاکیمنٹس کے اوپر اور جو مبین جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کیے بغیر وہ پاکستان میں انٹری چاہتے ہیں تو پاکستان ایسی صورت میں ہم کو انٹری نہیں دے سکتا جس سے یہ حکومتیں ہیں ایک ہمارے پاس کامران صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پاس کوئی پلان بھی ہے ہم یہ گئے ہم نے جا کے ان کو ایویڈنس دکھائی ہے ہمیں ہمارے پاس یہ ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ یہاں پہ جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے وہ افغانستان میں ان کے بیسز ہیں ہم گئے وہاں جا کے بتا دیا اس کے باوجود یہ سب کنٹیڈیو کرتا ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ہمارا پلان بھی کوئی ہے دیکھیں پلان جو مجھے انڈیکیشن ملی ہے کہ شاید یہ جو وزٹ تھا ایک لحاظ سے دو ٹوک موقف بھی پاکستان کا ان کو دینا تھا اور دوسرا ایک لحاظ سے شاید الٹی میٹم بھی تھا کہ اب ہم مذاکرات مذاکرات تو نہیں کھیلیں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ ان کا حل نکالے نہیں کریں گے تو جو میری اطلاعات ہے پبلکلی تو پاکستان نہیں کہتا تو شاید جو کراس بورڈر سٹرائکس والا آپشن ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے اور اس سے پہلے افغانستان ایک لینڈ لوکٹ کنٹری ہے اور جتنی ان کی تجارت ہے وہ پاکستان کے رستے سے ہوتی ہے یہ آپشن بھی پاکستان کے پاس موجود ہے کہ ایک نومکلی پاکستان باقی خطے کی ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر دباؤ بڑھا سکتا ہے لیکن کیا پاکستان ایسا کرے گا گیون کہ جو ہماری اپنی کیا آپ کی انڈسٹرائنک ہے کامران صاحب یہ بھی بتاتے جائیں ساتھ میں کہ ایک بار پھر پاکستان کی یو ایس کے ساتھ دیفنس سیکیورٹی سٹیٹیجک لیول کی مڈ لیول کی کوئی باتچیت وغیرہ شروع ہوئی ہے اور یو ایس بار بار کہہ چکا ہے جو ٹی ٹی پی ریلیٹڈ ٹیررزم پاکستان میں ہے اور اوپن لی بھی وہ پاکستان کو اوپن لی بھی کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیول پہ کیا ڈیویلیپنٹس ہیں کچھ یہ بالکل لائٹنگ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک ڈیفنیٹلی ایک ویزبل چینج آیا ہے جو فریکونسی ہے دونوں طرف سے ملاقاتوں کی اس میں بہت بہتری آئی ہے جو پیانات ہیں واشنٹن سے وہ اگر آپ دیکھیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے یہاں تک کہا کہ جو پاکستان کو دہشتگردی کی تھریٹ ہے وہ امریکہ کے لیے بھی تھریٹ ہو سکتی ہے تو ڈیفنیٹلی جو میری بھی یہاں پہ جو سفارتی ذرائع ہیں ان سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے اور کچھ ایسے جو معاملات ہیں اس میں دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو پرانی سطح پہ نہ سائی کم از کم ایک ورکنگ ریلیشنشپ پہ لائے جائے